سنگانہ پولیس و ڈی ایسٹی ٹیم نے دو الگ الگ جگہ سے ہتھیاروں سہید دو بزماسوں کو کیا گرفتار پانچ اندر کارتوس کی برامت سنگانہ پولیس نے عوید ہتھیاروں کے لاب بڑی کاروے کرتے ہوئے دو اروپیوں کو ہتھیاروں سہید گرفتار کیا بوہانہ ڈی ایسپی مکہ چو دی نے بتایا کہ جلا پولیس ادھیک سکت مردل کرساوا کے ندیسن میں عوید ہتھیاروں کی درپکڑ کے لئے اپیان چلا ہوا ہے اسی دوران سنگانہ تھانے دگھاری بزنارام کو سوچنا ملی کہ گھرڈانہ سے رائپور کی طرف ایک یوک اتھیار سہید آرہا ہے سوچنا پر تھانہ دگھائی نے نیتر تو میں پولیس ٹیم نے پہنچ کر یوک سے پوستہ سوچنا سوچنا سی لی تو اس کے بیگ میں ایک دیسی پیسٹل اور تین جندہ کارتوس ملے جس پر اروپی یوک انیل ارخ بابا نیوازی بنگوٹھوڑی گرفتار کیا وہی دوسری کاروائی میں سنگانہ پولیس اور ڈی ایسٹی ٹیم نے سوچنا کاروائی کرتے ہوئے موئی کی رویل ہوتل کے پاس بیساوتہ کی طرف سے کیمپر گاٹی میں سوار یوک دورہ اتھیار لے کر آنے کی سوچنا ملی جس پر اے ایس آئی ویدہ در رہے ہیں کونسٹیبل سشیکانت کی نیتر تو میں کیمپر کو روکر یوک سے پوستہ سکی تو تلاشی کے دوران یوک کی پینٹ کی جے میں دو جندہ کارتوس ملے کیمپر کی تلاشی میں ایک اوید دیسی کٹا بھی ملا جس پر پولیس نے رویت اوف پنوٹی نیوازی پیٹھولا کے ڈانی کو گرفتار کر لیا دونوں سے پراتنی پوستانس میں آیا کہ ہریانہ سلارپور کی ایچاس یوگیس اوف یوگی سے احتیار کھیتنا بتایا پچھلے کچھ سمجھ سے پی ایس کیو اور سریمان آئی جی صاحب اور ایس پی صاحب کی نکلیشوں کی پالنہ میں اور ایڈیسن صاحب کی مونیٹرنگ میں تھانہ دیکاری ایسی چو سینانہ نے بی ایس ٹی کے سیوگ سے اور دو الگ الگ سوچنوں پر کاروائی کرتے ہوئے دو ویکتیوں کو گرفتار کیا ہے جس میں ایک کے پاس ایک اوید دیسی پیشٹل کے ساتھ تین کارتوس اور دوسرے معاملے میں ایک دیسی کٹا مہ دو کارتوس ملا گئے گرفتار بیکتیوں کے نام جو ہے انیل اورف بابا پتر روہی تاش بن گوٹھڑی پولیس تھانہ پیلانی اور دوسرا روہی ترک پنوٹی پتر شیر سنگھ نیواسی دھانی پیٹھولا تھانہ سینانہ سر کہاں سے گرفتاری ہوئی ہے کیا کوئی بارداد کرنے کی پیراکیا تھے اس میں موکبیر کی سوچنا پہ ایک ٹیم دھانہ دیکھاری سنگھانا کے نترکتوں میں پہنچی اور اس کو گرفتار کیا اور ان بیٹوین دوسری سوچنا پہ ہیڈ کونسٹیبل بی ایس ٹی کے سوچنا پہ تھانے سے ایک ٹیم دوسری بیجی گئی چاہ پوستاج میں کوئی بارداد کرنے کی پیراک میں تھے بارداد کرنے کی پیراک میں تو نہیں لیکن ان کا جہاں تک ابھی پراکمند درشتہ سے جو پوستاج کی گئی اس میں ان کا ایچ ایس کے سمپرک میں رہنا اور یہ سب چیزیں آ رہی ہے تیار کہاں سے لائے ہیں اور کہاں بیجنے تھے یا خود رکھنے تھے اس کے بارے میں ابھی بھی پوستاج جاری ہے انشان ناندے